خواتین و ذرات انفیکشن کنٹرل سائیٹی آپ کو کیا گائی کے لئے ہیں آپ کو بیماریوں سے بچانی کے لئے ہیں مضامین آپ کے سماعت کے لئے بیش کرتی ہیں ہم آپ کو بتانا چاہیں گے بیبی سیو سیز بیبی سیو سیز یہ ایک پیرسائیٹ جو کہ بیبی سیہ مائکروٹی مائکروٹی جو کہلاتا ہے اس کے ذریعے یعنی کہ انسان کے اندر پھیلتا ہے اس کے مرفلوجی بھی ٹروفزائیٹ اسٹیج میں ہوتی ہے اور یہ بھی اسی طرح رنگ فارم میں ڈیولپ ہوتا ہے جس طرح پلاز میڈیم اسپیشیز کے رنگز ڈیولپ ہوتے ہیں بلڈ کے سیلز میں اسی طرح اس کے رنگز ڈیولپ ہوتے ہیں طرز حیات جو ہے اس کا آرگنزم جو ہیں اس کے اسپیروزائیٹ وہ ایک ٹک کے ذریعے جو ہے وہ ٹرانسپیٹ ہوتے ہیں اور یہ ٹک جب انسان کو کارتا ہے تو اس کے ذریعے یہ اسپیروزائیٹ جو ہیں اس پیرسائیٹ کے انسانی جسم میں داخل ہو جاتے ہیں اور ریٹ سیل کے اندر انٹر ہو جاتے ہیں اس میں ہی ریٹ سیل میں یہ ملٹپلائی کرتے ہیں اور بڑھتے جاتے ہیں اور میروزائیٹ بن جاتے ہیں اس کے بعد یہ جو ہیں ریٹ سیل کے اندر جب زیادہ تعداد ہو جاتی ہے تو یہ ریٹ سیل پھڑ جاتے ہیں اسی طرح ٹک دوبارہ جب اگر کارتا ہے اسی مریض کو جس کے اندر یہ سائیکل چل رہا ہے تو یہ جراسیم جو ہیں یہ پیرسائیٹ جو ہیں یہ واپس اس کے جسم میں داخل ہو جاتے ہیں اور وہاں پر اس کے آدھوں میں یہ ڈیولپ ہو کے اور پھر دوبارہ سے جو ہے سالیوری گلینڈ یعنی کہ اس کے موں کے قریب پہنچ جاتے ہیں یہ تو اس کا لائف سائیکل ہوا یعنی کہ ٹک اور انسان جو ہے یا اینیولز جو ہیں یہ دو جو ہیں اس کے محضبان ہیں ان میں یہ سائیکل پاس کرتا ہے سمٹم جو ہیں اس کے کیا ہوں گی علامات کیا ہوں گی بیبی سیو سز بیبی سیو سز جو بیماری ہے اس میں ریٹ سیل بہت زیادہ پھٹنے کے وجہ سے زائے ہونے کے وجہ سے ہیمولائیٹی کے انیمیا کاز ہوتا ہے جب ہیمونگلومن بہت زیادہ زائے ہوگا تو اس کے وجہ سے جانڈیس ڈیولپ ہوتا ہے یعنی کہ یرکان پیلیا ڈیولپ ہوتا ہے ساتھ میں اس کے بخار بھی آ سکتا ہے اور ہیپیٹو میرکلی یعنی کہ جگر انلارج ہو سکتا ہے لیور جو نہ بڑا سائز ہو جاتا ہے یہ لئے یہ تقریباً ایک سے دو ویک انفیکشن کے بعد یہ ساری علامتیں پیدا ہوتی ہیں ڈائیگنوزیج جو ہے پوست سمٹم یعنی کہ علامات مریض کی ہسٹری اور اس کے اریترو سائٹک سائیکل کو ہم دیکھ سکتے ہیں بلڈ سرکولیشن کے اندر سے اور بلڈ کی فلم بنا کے ہم اس کو دیکھ سکتے ہیں ٹریٹمنٹ اس کا ڈرگ آف چوائز جو نہ کلڈامائسین ہے یا کمبائن کی جاتی ہے کوئی نہیں ان کے ساتھ اس طرح یہ کنٹرول ہو سکتا ہے بہتر یہ کہ کسی یعنی کہ فرد کو ٹک جہاں پر یہ موجود ہوتے ہیں تو وہ انہیں کاٹنے نہ دیا جائے اور جو ایکسپوز جگہیں ہیں انہیں کور رکھا جائے تاکہ یہ جو جس ٹک کے ذریعے یہ جو ہے بیماری پھیلتی ہے وہ سائیکل جو ہے نا وہ ٹوٹ جائے اور بیماری نہ پھیلے موسیقی